اپنی تکلیف صرف انہیں بتاؤ جو آپ کا درد سمجھنے کے قابل ہوں خود کو اتنا بھی دلاسہ مت دیجئے کیونکہ کوئی اتنا بھی بیزی نہیں ہوتا کہ اسے آپ کے لیے وقت ہی نہ ملے اکثر آپ بے وجہ ہی ان کے لیے پریشان رہتے ہیں جو آپ کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں دوسروں کی زندگی میں اپنی جگہ ڈھوننا بند کر دو بشواس رکھنا آپ بہت خوش رہو گے وہم مت پالو کہ ہر رشتہ خاص ہوتا ہے یا ہر اپنا دکھنے والا شخصی آخر میں دھوکے باز ہوتا ہے زندگی میں ایسا ایٹیٹیوڈ اپناو کہ جو جیسا ہے اسے اسی بھاشا میں سمجھاؤ برے وقت میں جو انسان آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو یہ مان لینا کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی تھا ہی نہیں میں نے جس کو جب جب موقع دیا اس نے تب تب مجھ کو دوکھا دیا شکایتوں کی بھی ایک عزت ہوتی ہے اس لیے یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی اب ڈر گھاو سے نہیں لوگوں کے ساتھ لگاو سے لگتا ہے بہت نزدیک سے دیکھ لیا ہے میں نے دنیا کو تب ہی تو اب سب سے دور جا کے بیٹھا ہوں دوسروں کی سوچ سے ادھک کر کے دکھانا بس یہی آپ کی سفلتا ہے زندگی میں اگر کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلنا پڑے گا بھیڑ آپ کو ہمت تو دیتی ہے لیکن آپ کی بہچان چھین لیتی ہے کسی اپنے کو کھو دینے کا ڈر اس دنیا کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے اسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کسی اپنے کو کھویا ہو کہتے ہیں چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں چاہے مقام کوئی بھی ہو اور نبھانے والے نبھا جاتے ہیں چاہے حالات کوئی بھی ہو میں نے دیکھا ہے کہ دل دکھنے سے جہرے کی رنگت ہی اڑ جاتی ہے محبت اگر سچی ہو تو یادیں بہت درد دے گی ہیں رک جاتی ہے نظر ایک حد کے بعد دل کرتا ہے کہ جہاں تک تم ہو بس وہاں تک دیکھوں اسی سے بھی حد سے زیادہ امید مت رکھو کیونکہ لوگ آپ کو اتنا مہتو نہیں دیتے جتنا آپ سمجھ لیتے ہو کیوں روتے ہو آپ اس انسان کو خونے سے جسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ہونے اور نہ ہونے سے گر گئے کچھ لوگ میری نظروں سے اپنی گرور اور حرکتوں کی وجہ سے بہت مہنگا پڑ گیا کچھ سستے لوگوں پر بھروسہ کرنا آنکھوں میں چھپا ہوا درد بتا دیتا ہے کہ دل نہیں بھروسہ ٹوٹا ہے لوگ سمجھدار اتنے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا ہر جھوٹ پکل لیتے ہیں پر پیار میں دیوانے اتنے ہو جاتے ہیں کہ پھر بھی سچ مان لیتے ہیں وقت سے ذرا پوچھ کر بتانا کہ کیا زخم واقعی میں بھر جاتے ہیں اکیلے چھوڑنے والوں کو بتانا ضروری ہے کہ ہم خود کے لیے اکیلے ہی کافی ہیں من کا دکھ شریر کے دکھ سے کئی گناہ زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے اسی لیے ہمیشہ اپنے من کو پرسند رکھا کرو زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے یہ محبت ذرا سا کوئی چکھلے تو پھر مر مر کے جیتا ہے اس دنیا میں اگر جینا ہے تو تم بھی تھوڑا سا مطلبی بننا سیکھو کیونکہ یہاں دوخہ ملتے دیر نہیں لگتی یہ جو لوگ ہمیں نیچے گرانے میں لگے ہیں رشتوں میں یہ سب ہمارے اپنے اور سگے ہیں فرق کو ذرا ٹھیک سے سمجھو آپ مہنگے ہو اور ہم قیمتی ہیں رشتہ صرف وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہوں بے وجہ نہیں ہوتی ہر کسی سے ملاقاتیں کسی سے سبق ملتا ہے تو کسی سے گیان ملتا ہے یاد تو بہت آتے ہو لیکن اب ملنے کا من نہیں کرتا تم سے گلت دشا میں دوڑنے سے بہتر ہے کہ صحیح دشا میں آرام سے چلو کوئی اگر مفت میں بھی دے تو مت لینا کیونکہ دل ابھی اور بھی سستے ہوں گے زبان کروی ہے لیکن دل صاف ہے کون کب بدلا ہے میرے پاس سب کا حساب ہے بدلتا وقت اور بدلے ہوئے لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوتے دوست حالات بدلنے والے رکھو حالاتوں کے ساتھ بدل جانے والے نہیں خطنے اصولوں پہ مرنا بھی جائز ہے کسی کے سائے میں زندہ رہنے کی میری کوئی حسرت نہیں ہے سمسیہ کا گلام بننے والے کبھی خط کے بھاگے کا نرمان نہیں کر پاتے سیونٹی ون پرسنٹ پانی ہے دنیا میں لیکن پھر بھی لوگ ڈوبتے پیار میں ہی ہیں کسی کے بارے میں سب کچھ جان لینا اسے پھر سے اجنبی بنا دیتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہو تو بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے دھائر یہ رکھئے کبھی کبھی جیون میں آپ کو سب سے اچھا پانے کے لیے سب سے برے دور سے گزرنا پڑتا ہے جب پیسے آتے ہیں تو عزت بھی آ جاتی ہے لیکن یاد رکھنا وہ عزت پیسے کی ہوتی ہے آپ کی نہیں میری فطرت میں نہیں تھا کماشا کرنا میں سب جانتا تھا پر پھر بھی خاموش رہا زندگی بھر دوسروں کو خوش رکھتے رکھتے میری خوشی نہیں خود خوشی کر لی دل کے مجبوت لوگ اکثر راتوں میں روتے ہیں زندگی اپنے حساب سے ہی جینے چاہیے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں شیر کو بھی سرکرس میں ناشنا پڑتا ہے بھوکم اور عشق میں بہت سمانتا ہے ایک مکان کو خندر بناتا ہے اور ایک دل کو خندر بناتا ہے جو حیران ہے میرے صبر پہ ان سے کہہ دو جو آسو زمین پر نہیں گرتے وہ دل چیر دیتے ہیں اگر ہم بے وفا ہوتے تو بھیڑ ہوتی وفادار ہیں کسی لیے اکیلے ہیں ان کی بھی کیا عزت کرنا جن کی حرکتیں ہی کتوں جیسی ہو کیا رشتہ اور کیا ناتا یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں نباتا جب کسی انسان کو کسی اپنے سے دوخہ ملتا ہے تو پھر وہ انسان کبھی کسی پہ بھروسہ نہیں کر پاتا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ درد کی قیمت کیا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے تو سب درد مفت میں ہی ملے ہیں بس کچھ لوگوں پرہت سے زیادہ یقین کیا تھا مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی گئی معافی دونوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا پریشانیاں ہماری کمزوریاں ثابت نہیں کرتی بلکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے جب تک چننا نہ پڑے تب تک سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمارے لئے ضروری کیا ہے کتنی بھیانک ہوتی ہے یہ محبت کی سجائیں بوجھ سی لگنے لگتی ہے زندگی نہ جیا جائے اور نہ مرا جائے ناراضگی بھی محبت کی طرح ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی اس کا حق دار نہیں ہوتا آنکھوں سے جب بھروسے کا چشمہ اترتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا آخر کیا چیز ہے سب عادتیں چھوڑ سکتا ہوں ایک تمہارے لئے ایک تمہارے سیوا ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں دوسروں کو جوڑے رکھنے کی اکیلا ضرور چلتا ہوں لیکن کسی کے پیچھے ہرگس نہیں چل سکتا سمیٹ کے لے جاؤ اپنے جھوٹے وادے اگلی محبت میں تمہیں ان کی پھر ضرورت پڑے گی اس چھوٹے سے دل میں کس کس کو جگہ دوں گم رہے یا درد رہے پر یاد رہے یا تری یاد رہے کون سی پاتا ہے صرف باتوں سے سبق سکھانے کے لیے ایک آدسہ بھی ضروری ہوتا ہے یاد رکھنا اکثر وہی لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں جن کو ہمیں چھونے کی عقاد بھی نہیں ہوتی جب آپ کو خود کی اہمیت خود ہی بتانی پڑے تو سمجھ لینا کہ اب آپ کی وہاں کوئی اہمیت نہیں ہے زندگی میں جس انسان کو سب سے کم شکایتیں ہیں سب سے زیادہ سکھی صرف وہی رہ سکتا ہے آپ چاہے کتنے بھی اچھے انسان کیوں نہ بن جاؤ پر کسی نہ کسی کی کہانی میں آپ برے ضرور ہوتے ہیں میں نے گرتے ہوئے پتوں سے سکھا ہے اگر بوجھ بن جاؤگے تو اپنے بھی نیچے گرا دیتے ہیں بات کرنے کے لیے سمجھ نہیں من ہونا بہت ضروری ہے جس دن تم مجھے کھو دوگے اس دن مسکراتے ہوئے بھی رو دوگے کسی کی عادت لگنے میں سمجھ نہیں لگتا لیکن کسی کی عادت ختم ہونے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے پہلی نظر میں تو صرف موہ جنم لیتا ہے ریم تو آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے نشہ شراب کا ہوتا تو اتر بھی جاتا یہ نشہ تو عشق تاہے جان لے کر ہی جائے گا آج کے دنیا سمجھ چکے کہ چھپ رہنے والوں کو بھی بہت درد ہوتا ہے ایک بہترین زندگی جینے کے لیے یہ سوکار کرنا بھی ضروری ہے کہ سب کچھ سب کو نہیں مل سکتا یعنی تمہارے اندر خود کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہارا کوئی عدکار نہیں کہ تم کسی اور کو دوش دو ہے رات میں مل گئے ہموں نے جن کی آقاد میں بھی ہم نہیں تھے ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ آپ سے اپنے حال پوچھے تو آپ اسے سب کچھ سچ بتا سکیں جہاں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں سکون کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے